موسیقی اسلام علیکم مناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام در ریویو کامران یوسف اور شہباز رانہ کے ساتھ در ریویو میں ہم پاکستان کی معیشت خارجہ امور اور نیشنل سیکیورٹی سے جڑے معاملات پر بات کرتے ہیں یہ ہفتہ کافی ہیپننگز ہوئی ہیں خاص کر کہ ہم نے دیکھا کہ شہنگائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہوا پاکستان نے کافی سالوں کے بعد ایک اتنی بڑی کانفرنس کا انعقاد کیا اور سکسیسفولی اس کا انعقاد کیا دو کے خطرات تھے افکورس سیکیورٹی کے اور گیون کے چین اور روس کے پرائم منسٹرز نے اس اجلاس میں شرکت کی تو پوری دنیا کی اس پر نظری تھی آج ہم نے دیکھا کہ ایک دوسرا جو ڈومیسٹک اگر آپ پولٹکس دیکھیں تو وہاں پر نئی یا چھبیسویں آئینی ترمیم کے بارے میں جو ذکر ہو رہا ہے تو دعویٰ سامنے آئے کہ جو پارلیمانی ایک کمیٹی بنی ہے کہ تمام جماعتوں کے اندر اتفاق رائے ہوا ہے لیکن اس کے بعد پھر کچھ جماعتیں جے یو آئی ایف اور ایون جو تحریک انصاف ہے انہوں نے ان دعووں کی تردید کی پہلے یہ سمجھے جا رہا تھا کہ شاید آج ہی قومی اسمبلی اور سینٹ سے یہ آئینی ترمیم یا تو پاس کروالی جائے یا پھر پیش کی کر دی جائے گی لیکن ابھی لگتا ہے کہ غیر یقینی کیسی صورتحال ہے اور یہ اف کورس جو بیفور اس کے کہ ہم ایسیو کی بات کریں اگر آپ چھبیسویں آئینی ترمیم کی بات کریں جو ان کو لانے والے ہیں مثلا تمام جو اسٹیبلشمنٹ بھی ہے موجودہ گورنمنٹ بھی ہے وہ آن بورڈ ہے ان کا یہ خیال ہے کہ چھبیسویں آئینی ترمیم لانے سے جو کنٹینیوٹی اف دی پروسس ہے وہ جاری رہے گی ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر چیف جسٹس کی جب پچیس اکتوبر کو جو ممکنہ طور پر تبدیلی ہوگی جو نئے چیف جسٹس آئیں گے جو بھی ہوں گے تو شاید ایسا وہ نہ کریں کہ جسے تمام جو سسٹم ہے وہ اپ سائیڈ ڈاؤن ہو جائے تو ایک کنٹینیوٹی کی بات ہو رہی ہے اور کنٹینیوٹی کیوں امپورٹنٹ ہے آج اٹھارہ اکتوبر ہے میں ویسے کلپلیٹ کر رہا تھا اٹھارہ اکتوبر میں یعنی کہ اٹھارہ دن کے اندر اسلام آباد کیپیٹل آف پاکستان صرف چار دن وہ کھلا ہے پہلے پی ٹی آئی کی اتجاج کی وجہ سے پھر ہم نے دیکھا کہ ایسی او کانفرنس کی وجہ سے بند رہا تو وہ تو ایک لیجٹمنٹ ریزن تھی لیکن اس طریقے سے اگر آپ کو ٹیپیٹل بند رہے کاروبار آپ کے نہ چل پائیں تو وہ سیریس قوشن مارکس ہوتے ہیں جو بھی آپ پولیسیز لے کے آئیں ریفارمز لے کے آئیں کامران آپ نے مجھے وہ یاد دلا دیا جو فینیس منسٹر محمد اورنگزیب کا کلیم تھا کہ ایک دن کی اگر ہرتال ہو تو ایک سو چورانوے ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے پاکستان کی اکانومی کو اس کے پر محل کل کے پروگرام میں ہمیں ڈیٹیل میں بات کرنی چاہیے اس حکومت نے خود پچھلے تین چار دن سے جو ہے پاکستان کی جو کیپیٹل اس کو مفلوش کر کے رکھا ہوا ہے اگر پوزیٹیوٹی کو اور ایک سٹینٹی کو ایک مومنٹم جو اچھا بن رہا ہوتا ہے اس کو اگر کسی پر خراب کرنا ختم ہے تو وہ اس حکومت کے اوپر ختم ہے جو ایک پوزیٹیو مومنٹم بنا ہوا تھا شہنگائی کوپریشن آگنائزیشن بڑا کامیاب اجلاس ہوا ہے اللہ کا شکر رہا کہ کسی قسم کا کوئی واقعہ ناخشگوار پیش نہیں آیا ابھی وہ جو ڈیلیگیئرز تھے وہ پاکستان میں ہی تھے اور ساتھ ہی خبریں چلنا شروع ہو گئی ہیں جی کہ سپیشل کمیٹی کی میٹنگ کال ہو گئی ہے دوبارہ ڈرافٹ جا رہا ہے ایک اور ایک انسائٹینٹی پیدا کی کر جس کو آپ کانٹیویٹی کہتے ہیں اس کو دیکھنے کا ایک اور بھی پرسپیکٹیو ہے وہ پرسپیکٹیو یہ ہے کہ جو میری چوائز کا بندہ ہوگا اگر وہ بیٹھا ہے تو کانٹیویٹی ہے اگر میری لائکنگ کا بندہ کسی کونسٹیوشنل اورگنائزیشن کا انسٹیوشن کا ہیڈ ہے تو وہ کانٹیویٹی نہیں ہے میں نے اسی لئے کہانا ہے کہ یہ ایک پرسپیکٹیو ہے ان لوگوں کا جن کا خیال ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ اس وقت جو پاکستان جن مسائل سے گھرا ہے ایکانومی is the key issue سیکیورٹی ایک پرابلم ہے اس میں کوئی بھی ادارہ خاص کر کے جو سپریم کورٹ ہے ایسا کو چیف جسٹس نہیں آنا چاہیے یا ایسا کو فیصلہ سپریم کورٹ کی طرف سے نہیں آنا چاہیے جو اس سارے پروسس کو تلپٹ کر دے تو اس لئے ان کا خیال ہے کہ یہ پروسس یا یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے اسے چلتے رہنا چاہیے تو ان کا خیال ہے اب یہ بھی ایک debatable point ہے کہ اگر آپ 26 میں آئینی ترمیم لے بھی آتے ہیں اپنی مرضی کا assume کریں چیف جسٹس لے بھی آتے ہیں تو کیا اس سے stability آئے گی یا چیزیں مزید خراب ہوں گی کیونکہ it's a debatable point میں خیال اس کو conclude کرتے ہیں اس debate کو اور سی او اور انڈیا کے ساتھ جو پاکستان کے relations اور اس میں development ڈیویس پر بات کرتے ہیں but my last comment on this issue is ابھی جو چوتھا draft leak ہوا ہے constitutional amendments کا جس میں 26 ترمیم دکھائی گئی ہیں اس کے اندر ایک ترمیم یہ ہے کہ جو نئے چیف جسٹس پاکستان کی جو selection ہوگی اب وہ senior mode judge کے parameter کی اوپر نہیں ہوگی ایک بنے گا وہ committee بنے گی parliamentary خصوصی اس میں سے تین senior mode judges کا اس میں سے کسی ایک کی selection ہوگی اور جو proposed amendment ہے اس کے تحت یہ جو process ہے آئندہ اس چیف جسٹس کی selection کیلئے تو صرف تین دن پہلے اس کو complete کرنا ہے کیونکہ یہ time نہیں ہے that means کہ 22 اکتوبر اور آگے آئندہ آنے والے جو بھی processes ہوں گے اس میں یہ چودہ دن کا ہوگا تو یہ ایک واضح طور پر کہا جا سکتا ہے کہ جو موجودہ جو سپریم کورٹ کی ایک خد و خال ہیں اور جو election commissioner پاکستان کے خد و خال ہیں جو پرانا تیسرا draft تھا اس کے مطابق ہم بات کر رہے ہیں وہ سوٹ نہیں کرتے تو اگر وہ سوٹ نہیں کرتے تو پاکستان کے وہ ادارے جن کو خودمختار رکھنے کی زمانت آئینے دی ہے اسی آئین کو تبدیل کیا جا رہا ہے now moving forward اور اس میں i think ابھی obviously یہ تو حکومت کی خواہش ہے اس میں کتنا وہ اس میں کر پاتے ہیں اس خواہش کو پورا یہ ایک الگ پوائنٹ ہے اور یہ بھی بڑی interesting debate ہے کہ اب chief justice کی جو appointment ہے یہ پہلے settle ہو گیا تھا کہ آپ کو پتا ہے کہ آرمی chief کی جب appointment ہوتی ہے تو بڑا ایک serious issue ہوتا ہے اس میں بھی یہ debate ہوتی رہی کہ اس appointment کی controversy کو ختم کرنے کے لیے جس طرح chief justice کی appointment ہوتی ہے clearly جو senior most ہو اس کو آرمی chief لگا دیں لیکن یہاں پر لگتا یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ جو آرمی chief کی appointment میں chief justice والا فرمولہ apply ہوتا وہ جب آرمی chief کی appointment میں بھی panel جاتا ہے وہاں پہ شاید پانچ جنرلائلوں کو جاتا ہے panel ادھر بھی پھر اس میں ریئرش کیلکی اپیت ہوگی وہی پھر وہ gossip ہوں گی میں نے جیسے بولا نا کہ اس حکومت پر ختم ہے جو ایک اچھی چیزوں اس کو بڑا کرنے میں دوسرا view اس میں یہ بھی ہے کہ اگر تو ایک committee بھی ہوگی اس میں parliament کی بھی سے ہوگی دنیا بھر میں وہ کہتے ہیں جی کہ judges آپ نے آپ کو خود اپوائنٹ نہیں کرتے پارلمٹ اپوائنٹ کرتی ہے اچھا اب نو آپ نے coming to the sceo اس کے جو side lines کی اوپر جو کچھ meetings ہوئیں between the foreign minister of Pakistan اور foreign minister of India اس کے والے سے آپ نے خبر بھی بریکی کوئی major breakthrough ہے اگر اس کے اوپر تھوڑی سی آپ روشن ڈال سکیں کیونکہ آپ نے report کیا غالباً دوسرے نیوز پیپرز وہ report نہیں کرسکے تو اس کی اوپر کیا development ہوئی ہے دیکھیں ایک تو سب سے پہلے تو جو sceo کا اجلاس ہوا ہے یقینی طور پر ایک بڑی development ہے given the fact کہ پاکستان میں آخری ایک جو بڑا اجلاس ہے 2004 میں سارک سمٹ ہوئی تھی پاکستان میں لیکن اس میں بھی سات جو سربرانے مملکت تھے یا سربرانے گورنمنٹ تھے وہ آئے تھے اس دفعہ بارہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ممالک سے ایدر ان کے prime ministers اور جو senior level delegation آئے تھے تو اس اعتبار سے کافی عرصے کے بعد ایک بڑا ہم نے meeting کا arrange کیا اس میں sceo کی بھی اگر بات کریں تو chinese اور russian prime ministers کی موجودگی جو ہے وہ of course اس کو کافی اس نے importance دی اور directly تو نہیں لیکن جو joint communique بھی آیا اس میں انہوں نے کہیں نہ کہیں امریکہ کو تنقید کا نشانہ بنایا کہ یہ جو principle ہے یونیلیٹرل طریقے سے ملکوں کے اوپر پابندیاں لگانے کا یہ fair نہیں ہے اور اس میں interestingly اس کے اوپر پھر چائنہ کے global times نے ایک editorial بھی لکھا جو ہمارے prime minister نے بات کی تھی کہ sceo جو ہے it is a beacon of multilateralism یعنی کہ وہ challenge کرتے ہیں کہ امریکہ کی یونی پولر ہے اب اس میں جو important بات ہے کہ یہ جو sceo ہے یہ بھی کہتا ہے کہ یہ جو member ممالک ہیں ان کے درمیان اچھے تعلقات کو فروق دینے کی بات کرتا ہے dialogue کی بات کرتا ہے اور لگتا یہ ہے کہ ماضی کے برقس اس طفعہ پاکستان اور بھارت نے کوشش کی ہے کہ جو شینگائی cooperation organization کی spirit ہے اس کو follow کرتے ہوئے چلیں اب جو breakthrough کی بات ہو رہی ہے اس میں تھوڑا سا context ضروری ہے کیونکہ پاکستان اور بھارت کی تعلقات کی نوئیت اچھی طرح سے آپ جانتے ہیں کہ اس حد تک خراب ہے کہ آخری مرتبہ پبلکلی دونوں ممالک کے کسی بھی رانوما نے جو ہینڈ شیک کیا وہ 2017 میں کیا تھا اور وہ بھی SEO کے فورم پہ تھا اس کے بعد سے ہمارے تعلقات اس قدر خراب ہو گئے کہ پرائیوٹلی تو شاید ہم ایک دوسرے سے مل لیتے ہیں لیکن domestic pressure کی وجہ سے پبلکلی ہمارے رانوما جو ہیں کیمرے کے سامنے ایک دوسرے کو سلام تک نہیں دیتے تھے اب اس تناظر میں اور اگر آپ consular foreign ministers کی میٹنگ جو گوہ میں پچھلے سال مئی میں ہوئی تھی میں بھی وہاں پر موجود تھا وہ جو بلاول بھٹوزرداری گئے تھے وہاں پر بجائے سے کہ اس سے برف پگلتی مزید تعلقات وہ خراب ہوئے کیونکہ دونوں نے ایک دوسرے کے اوپر خوب الزام تراشی کی تو اس تناظر میں اب جب جے شنکر صاحب پاکستان آئے تو سب سے پہلا تو یہ سوال تھا کہ کیا ہینڈشیک ہوگا پبلکلی وہ امیجیئٹ میں پتہ چل گیا جب پرائم منسٹر نے دینر دیا تمام جو ڈیلیگیٹس کے آنر میں اور پہلا تو وہاں پر ہینڈشیک ہو گیا تھوڑی ریلکٹنس نظر آ رہی تھی ایک انگزائیٹی تھی دونوں طرف سے لیکن جب جناہ کنونشن کے اندر یہ کانفرنس کا انعقاد ہوا تو وہاں پر جب سیکنڈ ہینڈشیک ہوا تو اس میں کلیر لی اگر آپ دیکھیں باڈی لینگویج ایون ایس جے شنکر کی ہی وز ریلیکس ایون جو ہمارے پرائم منسٹر نے ساتھ اصحاد دار بھی تھے تو وہ بہت ریلیکس رکھ رہے تھے اس کا مطلب ہے کہ ان بیٹوین کچھ ہوا اور جو میری اطلاع ہے کہ جب یہ دینر بھی ہوا تو دینر کے موقع کے اوپر ظاہر ہے وہاں پر کیمرہ بغیرہ تو نہیں تھے پولہ سائیڈ ہوا وہاں پر جو عساق دار صاحب ہیں اور ایس جے شنکر ہیں اور جو پی سی بی کے چیئرمن این پلس جو انٹینئر منسٹر ہیں محسن نکوی وہ بھی وہاں پر موجود تھے پانچ سات منٹ سنائے کہ وہاں پر بھی ڈسکشن ہوئی ہے پھر جو سب سے امپورٹن بات ہے جو میں بریک تھو کی بات کر رہا ہوں کہ اگلے دن جب یہ دونوں ملکوں نے سپیچ کرنی تھی سب سے پہلے پرائم منسٹر نے سپیچ کی جو پہلا چینج تھا انہوں نے بھارت کا کوئی ذکر نہیں کیا کشمیر کا تذکرہ نہیں کیا بائی دے وے یہ جو ایسیو کا چارٹر ہے اس کے سٹرکلی ان لائن ہے کیونکہ دونوں ممالک یا ایسیو اپنے بائی لیٹرل ایشیوز جو ہیں نا میمبر کنٹریز وہ نہیں لاتے لیکن ماضی میں ہم اس پروٹوکول کو بھی پرے رکھ کے جب تنقید کرنی ہوتی تھی کرتے رہے ہیں پھر جواب آیا بھارت کی طرف سے انہوں نے ضرور ذکر کیا کراس بورڈر ٹیررزم کا لیکن جنرل ٹرمز میں لیکن براہراست انہوں نے پاکستان کے خلاف الزام نہیں لگایا بڑا میجرڈ قسم کا ان کا ریسپونس تھا اور اس سے اندازہ ہو گیا کہ اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ پردہ داری ہے جس کی میرے خیال میں ایک رازداری ہے اور پھر جو مجھے پتا چلا کہ پھر اس کے بعد کیا ہوا جب یہ والی سٹیج کراس ہو گئی تو وہیں بیٹھے بیٹھے جو وہاں پر انڈین اور پاکستانی ڈیلیگیشن تھے کچھ افیشلز کے درمیان وہاں پر میسیجز کنوے ہوئے پہلے انڈین کی سائٹ سے پاکستانی سائٹ کو میسیج کنوے ہوا وہ میسیج پرائم منسٹر شہباز شریف تک پہنچا وہ پھر ریورس آیا اور وہ میسیج بنیادی طور پر یہ تھا کہ جب وہ لنچ ہونا تھا بیفور دی کنکلوجن آف ایسیو میٹنگ اس میں انڈیا کی طرف سے ریکویسٹ آئی تھی کہ جو سیٹنگ ارنیجمنٹ ایسی ہونی چاہیے کہ جو ایس جے شنکر ہیں وہ عساق ڈار صاحب کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں اور وہاں پر سنا ہے کہ آپ دونوں کے درمیان باتچیت ہوئی ہے ہم نہیں پتا کیا ڈسکرشن ہوئی ہے بٹ جو مجھے ذراعہ نے بتایا it was more than آپ کہہ سکتے ہیں کہ یوزول جو کارٹسیز ہوتی ہیں دو کہ انڈین وزارت خارجہ نے یہی کہا ہے کہ کوئی بیلیٹرل میٹنگ نہیں ہوئی وہ یوزول جو ہم ایکسچینج کرتے ہیں میسیجز کارٹسیز وہ ہوئی ہیں لیکن افکورس دونوں سائیڈز یہی کہیں گے ہماری ترجمان نے بھی یہی کہا کہ نہیں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوئی جو میری دونوں طرف سے پاکستان کے اور جو بھارتی جو حکام ہے ان سے جو بات ہوئی ان کا یہ کہا کہ اس وزٹ سے پہلے کافی کوشش کی گئی کہ چیزیں خراب نہ ہوں اور یہ سموٹلی گیا ہے ایک پوزیٹیو مومنٹم ضرور بنا ہے اب اس مومنٹم کو آگے لے کر کے چلنا ہے تو جب بریک تھرو کی ہم بات کرتے ہیں ماضی کی ملاقاتیں دیکھیں ٹینشنز دیکھیں یہ وزٹ ہو جانا بغیر کسی بڑے مس حیب کی ہو جانا پھر بھارتی وزر خارجہ کا شکریہ دا کرنا حکومت پاکستان کا پرائم منسٹر کا اسحاق ڈار کا کہ آپ نے اچھی ممان نوازی کی فراغ دلی کا مظاہرہ کیا یہ تمام میسیجنگ تھی جو میری ذرائع سے بات ہوئی یہ پہلے تیہ تھا کہ دونوں ممالک ایک دوسرے خلاف الزام تراشی بھی نہیں کریں گے اور ایک محول بنائیں گے اور میں نے جتنے پاک انڈیا ٹاکس کور کیے ہیں جب بھی کوئی چیز پوزیٹیو ہونا ہوتی ہے تو پہلا کام کیا ہوتا ہے کہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ کم از کم جو ریٹرک ہے اس کو کم کیا جائے تو کلیرلی اگر آپ ریٹرک کی بات کریں تو وہ کم از کم ہمیں بہت ٹون ڈاؤن نظر آئے دونوں طرف سے کابرنٹ that's a very positive development I hope کہ اس میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ آئے کیونکہ ماضی میں بھی اس طرح کی ایفرٹس ہوتی رہی ہیں آپ کو پتا ہے کہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی خاص طرح جنرل باجوا ان کی یہ بڑی خواہش تھی کہ انڈیا کے ساتھ جو ریلیشنز ہے نارمیلائز ہو جائے ہیں لائن آف کنٹرول کی اوپر ایک سیز فائر بھی ہوا اور ابھی تک مینٹین ہے which is again a good thing پھر باقی کچھ اور سائٹس پہ بھی یہ کوپریٹ کرنے کی کوشش کریں لیکن جو ایک پاکستان کی ایک سٹیٹڈ پوزیشن ہے کہ جب تک آرٹیکل 370 سے ریلیٹیڈ انڈیا اپنی پوزیشن چین نہیں کرتا کوئی پاکستان کو فیس سیونگ نہیں دیتا تو تب تک شاید کوئی میجر بریک تھو نہ ہو تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگلا اسٹیبلشمنٹ کی آپ نے بات کی اسٹیبلشمنٹ بھی کچھ سگنلنگ ہو رہی ہے وہ اس طرح سے ہو رہی ہے جو پاکچینہ سینٹر پر ہمارے آفس کے قریب ہی ہے میڈیا سینٹر بنا ہوا تھا تو وہاں پر انوارو اللہ کاکٹ صاحب آئے جو کیر ٹیکر پرائم منسٹر رہے ہیں اور سب کو پتا ہے کہ ان کا ڈاکھانہ کہاں سے ملتا ہے اور وہاں پر انٹریسٹنگلی انہوں نے جتنے جو انڈین میڈیا کے لوگ آئے ہوئے تھے بیشترک انہوں نے انٹریویو دیا اور اس انٹریویو میں انہوں نے کیا بات کی انہوں نے اسے جب سوال ہوا ریگارڈنگ کے شاید انڈین جنرلسٹ کو بھی پتا تھا کہ یوزلی ان کے کنیکشنز کہاں پہ ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے سوال ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ کیا سوچتی ہے بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کے حوالے سے تو انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ اس وقت پاکستان کے اندر وہ فوج ہو اسٹیبلشمنٹ ہو جتنے ادارے ہو سویلین گورنمنٹ ہو تمام میں اتفاق رائے ہیں کہ بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر ہونے چاہیے وہ کچھ بھارتی اخبارات میں وہ ہیڈلائن بھی چھپی ہے تو میسج جو میرا خیال ہے کہ کنوے کیا گیا ہے پھر نواز شریف کو ایک تو ریناؤن جنرلسٹ ہیں بھارت کی برکہ دت ہمارا خیال تھا کہ وہ اسیو سمیٹ کے لیے آئی ہیں نہیں وہ لاہوری آئین تھی ان سے مل کے مریم نواز سے واپس چلی گئی پھر جو بھارتی جنرلسٹ یہاں پر آئے ہوئے تھے ان کے ساتھ بھی جو مجھے پتا جلا ہے کہ خود میاں صاحب نے اور لاہور نے بلوایا ان کو حالانکہ ان کے پاس لاہور کا ویزا نہیں تھا ان کے ریلیکسیشن دی گئے ریلیکسیشن دی گئے ویزا کے آپ آ کے ملیں اس میں بھی جو باتیں کی نواز شریف نے انہوں نے کہا کہ یہ بڑی اچھی بگیننگ ہے ایس جی شنکر صاحب آئے ہیں ان کا خیال تھا کہ مودی صاحب کو آنا چاہیے تھا اور نواز شریف نے کہا کہ سیونٹی فائیو یئرز ہم نے ضائع کر دی ہیں لڑکے تو کیا اگلے سیونٹی فائیو یئرز بھی ہم نے ایسے ہی ضائع کرنے ہیں تو یہ سگنلنگ جو ہے کہیں کہیں سے ہو رہی ہے اور اسٹیبلشمنٹ بھی شاید چاہتی ہے کہ چیزوں کو تھوڑا کول ڈاؤن کریں ایک جو سوال آپ کر رہے تھے آرٹیکل 3 سیونٹی والا یہ افکورس پاکستان میں ایک کنڈیشن رکھی ہوئی ہے کہ پانچ اگلز دوہزار انیس کی سیچویشن پر جب واپس نہیں جاتے تو تالی بحالی ممکن نہیں ہے لیکن جو فیس سیونگ ہے جو مجھے ذرائع نے بتایا کہ پاکستان کے لیے ایک ہو سکتی ہے بھارت کی طرف سے کیونکہ مقبوضہ کشمیر کے اندر حالی میں وہاں پر انہوں نے ریاستی انتہابات کروائے جو پاکستان کہتا ہے کہ ایک ڈراما ہے بلکہ وہاں کے جو اب چیف منسٹر ہیں عمر عبداللہ انہوں نے بقیادہ طور پر اہت بھی لے لیا ہے اور جو پہلی کیابنٹ میٹنگ انہوں نے کی ہے وہاں پر اس میں انہوں نے قراردار جو پاس کی ہے وہ یہی کی ہے کہ آرٹیکل 370 کو ریسٹور کریں اور کشمیر کی خصوصی حیثیت کو بحال کریں لیکن جو میری ذرائع سے بات ہوئی کہ یہ ایسا ممکن تو نہیں ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ بھارت نے یہ کہا ہے کہ آفٹر دیز الیکشنز وہ جو مقبوضہ کشمیر کی ریاستی حیثیت ہے نوٹ خصوصی حیثیت وہ ختم کر دیں گے مدد بحال کر دیں گے اور اگر وہ بحال ہو جاتی ہے تو جو میری ڈپلومیٹک جو ذرائع ہیں ان سے بات ہی تو وہ پاکستان کے لیے کہتے ہیں کہ ایک ونڈو ہے جو آپ فیس سیونگ چاہتے ہیں وہ آپ کو مل سکتی ہے اور اس کی بنیاد پر پھر دونوں ایمبیسٹرز جو ہیں جو ہائی کمیشنرز ہیں ان کو واپس بلایا جا سکتا ہے ٹریڈ اور باقی چیزوں کے اوپر بات ہو سکتی ہے but having said that ایک word of caution بھی ہے کہ جتنے differences ہیں دونوں ملکوں کے درمیان ایک چھوٹی سی چیز بھی جو ہے وہ سارے معاملے کو خراب کر سکتی ہے and more importantly بھارت اگر پاکستان سے بات کرنا چاہتا ہے جو میری پاکستانی ذرائع سے بات ہوئی وہ اپنی terms کے اوپر کرنا چاہتا ہے یعنی کشمیر کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتا تو کیا پاکستان کے اندر establishment ہو یا کوئی بھی civilian government ہو وہ political cost pay کرنے کے لیے تیار ہے یہ سب سے اہم سوال ہے یہاں پہ break لیں گے break کے بعد SEO کی side lines کے اوپر اور اس سے پہلے اہم visit بھی ہوا چین کے prime minister کا after 11 years اس visit کی کیا outcome ہے break کے بعد اس پہ بات کریں گے جی break کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں SEO اجلاس کا اور خاص کر کے جو پاکستان اور بھارت کے حوالے سے apparently جو کچھ برف پگ لیا اس کا ہم نے ذکر کیا لیکن SEO کے اجلاس سے پہلے ایک عام دورہ ہوا اور وہ تھا چین کے وزریعظم لی چانگ جو 11 سال کے بعد کسی بھی چین کے وزریعظم کا پاکستان کا پہلا دورہ تھا اور اس دورے کی امیت اس لیے بھی تھی کیونکہ اس دورے سے چند روز پہلے یعنی کہ 6 اکتوبر کو yet again افسوسناک واقعہ پیش آیا کراچی میں دہشتگردی کا واقعہ دو چائنیز انجینئرز جو ہیں اس پر مارے گئے تھے اور اس کے بعد یہ کنسرن شو کیا جا رہا تھا کہ شاید موجودہ حالات میں چین کے پرائم منسٹر یا تو اپنا وزیٹ کینسل کر دیں یا وہ جو لو لیول ڈیلیگیشن ہو لیکن شہباز اس کے باوجود چین کے پرائم منسٹر نے پاکستان کا دورہ کیا اور جو آپ کہہ رہے تھے کہ اسلامباد کے اندر زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی تھی جو مجھے ذرا نے بتایا ایک سب سے بڑی وجہ یہ بھی تھی چین اور روس کے پرائم منسٹرز کی یہاں پر پریزنس سیکیورٹی لیول کا جو تھریٹ تھا تو پاکستان کے اتھارٹیز کو چانس نہیں لینا چاہتے تھے دوسرا جو مجھے ذرا نے بتایا کہ چین کی طرف سے پرائیوٹلی جو بھی ڈسکرشن ہوئی ایک وہ کلیر میسج بھی دینا چاہتے تھے کہ وہ اس موقعے کی اوپر پاکستان کو امبیرس نہیں کرنا چاہتے تو اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں وہاں پر جب موجود تھا تو چائنہ کا جو سٹیٹ میڈیا کے کچھ لوگ وہاں پر آئے ہوئے تھے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کو چین کی حکومت کی طرف سے خصوصی انسٹرکشن ہے کہ جب آپ چین کے پرائیوٹلی کے دورے کا ذکر کریں تو کراچی والے حملے کا ذکر نہیں کرنا تو اس کا مطلب ہے کہ اس حد تک وہ چاہتے تھے کہ چین کے عوام کو بھی ایک بدمزگی یا ایک برا ایمپریشن نہ جائے کیونکہ ہم جہاں پر آئے ہیں ایک پوزیٹیو میسج کنوے کر دیں یہ تو ایک آپٹیکس اور سمبلیزم کی بات ہو جو سبسٹینٹیو پارٹ ہے ہماری بڑی ایک سٹیٹیجک پارٹنشپ ہے ایک نومک کو آپریشن ہے سی پیک ہے تو ایجنڈا تو بہت براؤڈ بیس تھا کاملہ نگرہ اوورال بھی اب دیکھیں چینیز پرائم منسٹر کا اور پاکستانی پرائم منسٹر کا جو ان کا پبلک پوسچر تھا جس طرح آپ نے آپٹیکس کی بات بھی بڑا پوزیٹیو تھا بڑی گرم جوشی سے دونوں لیڈران ایک دوسرے سے ملتے رہے ہیں اوورال پاکستانی چیز کو بڑا پرموٹ کیا ہے جو چینیز پرائم منسٹر گیارہ سال کے بعد وہ پاکستان ہے لیکن اس دورے سے پہلے پاکستان کی خواہش تھی اور کوشش بھی تھی کہ کچھ ایسے ٹینجیبلز جو ہے وہ اچیو ہو جائیں کچھ ڈیلیوریبلز ہو جس کی بیس کی اوپر جو چائنہ پاکستان کا جو اکنومک ریلیشن ہے جو ان او وے سلو ڈاؤن ہوا ہے اس میں دورے ہوتے ہیں باتیں ہوتی ہیں سٹیٹمنٹس آتی ہیں کوئی میجر بریک تھو نہیں آتا سوائے اس کے جو پاکستانی اچیو کری ہے دوہزار پندرہ سے دوہزار اٹھارہ کی پیریڈ میں اس کے بعد جو چائنہ پاکستان اکنومک کوریڈور ہو یا بائی لیٹ دوسرے جو اکنومک ریلیشنز ہوں اس کے اوپر پراؤگرس نہیں تھی اس دور میں کچھ تو مومنٹم آیا ہے کیا وہ مومنٹم کافی ہے کیا وہ مومنٹم اتنا ہے کہ اس کو کہا جا سکے کہ اب جو ریلیشنز ہیں اکنومک ریلیشنز بیٹوین چائنہ اور پاکستان وہ بیک تو 2013 اور 2018 والی فیض میں چلے گئے اگر ہم اوورال بات کریں تقریباً گیارہ قسم کے ان کے محاہدے اور مفاہمتی یاداشتیں جو ہے اس کے اوپر دستخط ہوئے ہیں اس میں دو ایگریمنٹس تھے باقی ان کے پانچ میمورینڈم آف انڈرسٹیننگس تھے which is in any way intention ہوتی ہے وہ اتنا لیگلی بائیڈنگ ڈاکیومنٹ نہیں ہوتا کچھ لیٹر آف ایکسچینجز تھے اور گوادر ائرپورٹ کا ایک سوفٹ کمپلیشن کی اس کی ایک سرمنی تھی کہ انگوادر نہیں جایا جا سکا یہاں اسلامباد سے وہ کی گئی جو دو اگریمنٹس ہوئے ہیں اس میں کامران ایک ان کا جو خرنسی سواپ اگریمنٹ ہے جیسے ہم نے اپنے پہلے پروگرام میں ذکر کیا تھا اس کی پوسیبلیٹی ہے انہیں کہ وہ ہو گیا اور دوسرا ایک کوپریشن ہے اس میں ڈراما اور فلم کی پروڈکشن کے اندر یہ تو دو ٹینجبل میجور چیزیں ہیں اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو ایس اچ کوئی بہت ایکسٹر آرڈینری جو چیزیں ہیں وہ اس میں نظر نہیں آتی ایک آپ کو پرائیمسٹر آفیس کی سٹیٹمنٹ آپ نے دیکھی ہوگی جس میں انہوں نے کہا کہ اس میں تھا کہ ایک سیکیورٹی کوپریشن کے حوالے سے بھی ایک مفاہمتی یاداش کی اوپر دستخط ہوئے ہیں میں نے اس کی جو ڈیٹیلز دیکھی ہیں وہ جو ایک اگریمنٹ ہے وہ اس چیز کی اوپر ہے کہ چین پاکستان کو چھے بولٹ پروف گاڑیاں دے گا لیکن اس کی جو لینگویج ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے اگر اس میں اس کا جو ایک اوپریٹیف پہرہ ہے اس میں وہ دو چیزوں کو ایمفیسائز کر رہے ہیں جو ایم او یو انہوں نے سائن کیا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ دونوں پارٹیز کا ایک چیز پر اتفاق ہے کہ جو پیسفول اور سیکیور انوارمنٹ ہے فر ڈیولپمنٹ is an important guarantee for deepening development cooperation between China and Pakistan مطلب جو اوورال سیکیورٹی کی situation ہے اس میں انہوں نے کہا کہ آپ کو پیسفول انوارمنٹ کریئٹ کرنا ہے اور اس میں مجھے بھی ایڈ کرنے تھے کیونکہ یہ تو ظاہر سٹیٹمنٹ بھی آیا ہے جو میں نے چینیز میڈیا کو فالو کیا ان کی طرف سے بھی جو رپورٹ ہوا ہے اور جو کوٹ کیا ہے انہوں نے اپنے چین کے پرائم منسٹر کو اوورال تو جو لینگویج جو استعمال کرتے ہیں Iron Brother اور وہ یہ کہا کہ President Xi کا جو ویجن ہے کہ اس سی پیک کو اپگریٹ کرنا ہے وہ تمام باتیں کی لیکن جو آپریٹنگ اگین وہ پیرا تھا اس نے یہ کہا تھا اس میں جو چین کے پرائم منسٹر نے ایمفیسائز کیا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ پولائٹ ورڈز میں کہ اس کے لیے جو آپ بات کر رہے ہیں انہوں نے یہی کہا ہے کہ پاکستان کو ایک ایسا بزنس فرینڈلی انوارمنٹ کریٹ کرنا پڑے گا چین کے شہریوں کے لیے چین کے ورکرز کے لیے انجینئرز کے لیے جہاں پر وہ اچھے طریقے سے پروفارم کر سکیں تو کلیرلی ای ٹھنگ کہ جو بھی انویسمنٹ ہے جو بھی سرمایہ کاری ہے اس کا تعلق جو ہے اس بات سے ہے کہ ہم کس حد تک جو پاکستان کو ایک سیکیور اور سٹیبل بناتے ہیں اور خاص کر کے جو چین کے شہری پاکستان میں کام کر رہے ہیں ان کو زمانت دیتے ہیں کہ مستقبل میں ان کے خلاف اس طرح کی کدشنگردی کی کروائی نہیں ہوگی اسی کانٹیکس میں یہ جو ایم او یو ہوئے سیکیورٹی سے ریلیٹڈ جو بیسکلی بولٹ پروف وہیکلز کی پرویشن کا ہے اور اس پر جو دوسری لائن ہے ایم او یو کے اندر وہ یہی ہے کہ دونوں جو کانٹریز کوپریٹ کریں گی تو کانٹر ٹیرریزم اور دوسرا اس کے اندر سیکیورٹی کوپریشن اب اس کے اندر دو اور چیزیں تھیں جو سیکیورٹی سے ریلیٹڈ تھی جس کی اوپر اس طرح سے بات نہیں بن سکی ایک جو چین کی طرف سے ڈیمانڈ آئی تھی کہ جوائنٹ سیکیورٹی ایک کمپنی جو ہے وہ بنائی جائے گی اور اس کمپنی سے جو چائنیز نیشنلز ہیں اور چائنیز جو ایسیٹس ہیں پاکستان میں اس کی پروٹیکشن کی جائے گی اور دوسرا ان کی طرف سے یہ تھا کہ جو انٹی بلسٹک جو ایک ٹیکنالوجی ہے اس کے حوالے سے وہ بھی اگین چائنیز کی جو سیکیورٹیز اس کے حوالے سے ہے کہ انٹی بلسٹک جو وہیکلز ہیں وہ پروڈیوچ کی جائیں گی اس کے اوپر بھی کوئی ایسی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی اچھا اس میں جو مجھے ذرائع سے پتا چلا یہ معاملات آپ کو پتا ہے کہ سینسٹیو بھی ہیں خاص کر کے جوائنٹ سیکیورٹی کمپنی والا معاملہ اور اس پہ پاکستان کو بھی اس لیے کنسان ہوگا کہ اگر ہم یہ مانتے ہیں تو this means کہ ہم فیل ہو گئے ہیں جو چین کے شہری ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے میں and secondly اس کی انٹرنیشنل امبلیکیشنز بھی ہیں ظاہر ہے امریکہ اور جو باقی ممالک ہیں وہ اس کو آسان نہیں لیں گے کہ اچھا جو چائنیز بوٹس آن پاکستانی سوائل تو جو بھی اگر اس میں بات چیت ہوگی شاید اتنا اس کو پبلک لنا کریں کیونکہ اگین میں ریفر کروں گا آپ نے جو خود بھی ذکر کیا تھا کہ آپٹیکس دیکھیں تو وہ بڑے پوزیٹیو لگتے ہیں مثلا ایک آپٹیک اگر آپ نے دیکھا ہو جو میٹنگز ہوئی ہیں اس میں جو آرمی چیف کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے پرائم منسٹر چینیز پرائم منسٹر کی جو ہینڈ شیک ہوا ہے تو وہ لوگ کاؤنٹ کر رہے تھے کوئی سترہ سیکنڈ تک وہ ہینڈ شیک ہوتے ہیں اس سے اگر آپ صرف باری لینگوچ کو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس پہ جب پاکستان اور چینہ کے درمیان اس طرح کی کوپریشن ہوتی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ ساتھ دنیا کی نظریں ہوتی ہیں کہ یہ کچھ ایسا کام تو نہیں کرے آپ کو پتا ہے کہ حال ہی میں کچھ پاکستانی اور چینیز کمپنیز کے اوپر پابندییں بھی لگائیں امریکہ نے کہ یہ جی پاکستان کو لانگ رینج اور یہ بیلسٹک میزائل کے جو کمپوننٹس ہیں وہ سپلائے کر رہے ہیں آج ہم نے رابطہ کیا ان سے احسین اقبال جو پلاننگ منسٹر سی پیک کے معاملات کو دیکھتے ہیں زیادہ تر ہوئی although اب ایک رول آہد خان چیما جو اکنومک ایفیس کے منسٹر ان کو بھی دینے کی کوشش کی جا رہی ہے تو ویدن گورنمنٹ بھی کافی چیزیں چل رہی ہیں ناظرین جو ایک سٹیٹمنٹ احسین اقبال صاحب نے ہمیں دی ہے جیسا بھی کامران کہہ رہے تھے کہ ایک سنسیٹیف ٹاپک ضرور ہے جوائنٹ سیکیورٹی کمپنی والا اور اس میں ڈیفنیٹلی ایک امپریشن جائے گا کہ پاکستان جو ہے وہ ناکام ہو چکا ہے چائنیز کو سیکیورٹی پروائیڈ کرنے کے لیے ایون دن ہمیں چائنیز کے جو کنسرنز ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کو اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو وہ ایڈریس کرنے ہیں تو احسین اقبال کی جو اس حوالے سے انہوں نے یہ بولا ہے کہ جو سیکیورٹی کمپنیشن ہے پرین چائنے اور پاکستان یہ دونوں ممالک کی پہلی ترجیح ہے اس کو انہوں نے اکنالیج کی جو امپورٹن بات ہے انہوں نے کہا کہ دسکشنز آن اسٹیبلشنگ جوائنٹ سیکیورٹی میکنیزم آر آنگوئنگ ویدن دی فریم ورک آف آر جوائنٹ ورکنگ گروپ آن سیکیورٹی ویر ڈیٹیلز ویل بی thoroughly addressed and finalized تو یہ ناظرین for the first time ہے کہ پاکستان نے اس چیز کو اکنالیج کیا ہے کہ چین کے ساتھ جوائنٹ سیکیورٹی میکنیزم کے حوالے سے بات شروع ہو چکی ہے لیکن تفصیلات جو ہیں وہ ابھی اس حوالے سے تیر نہیں ہوئی تو یہ ایک امپورٹن اور بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ ایٹلیس پاکستان اس حوال سے بات کرنا شروع کر دیا ہے پہلے ہم اس چیز کو all together refuse کر رہے تھے دوسرا کامران ایک اور جو چیز ہے کچھ اکنومک جو ہم چاہ رہے تھے چیزیں وہ ہوئی نہیں بھر کچھ چیزیں جو ہمیں مل گئی ہیں چائنہ نے گرانٹ دی ہے جو ہمیں outcome اس وزٹ سے ایک ملائے کہ انیس جو fire fighting trucks ہیں وہ اسلامباد capital territory کو ملیں گے ایک وہ اس کے اندر development ہے پھر ایک cooperation ہے اس کے اندر livelihood کے حوالے سے اس میں بھی ایم او یو ہے agreement نہیں ہے کہ چین تعاون فرام کرے گا زراعت میں صحت میں جو vocational training ہے اس حوالے سے جو روزگار کے مواقع ہیں ان کو پیدا کرنے کے لیے ایک اور بڑا ایم او یو انٹرسنگ لگا ہے مجھے ایم او یو on strengthening cooperation in the field of information and communication اس میں یہ cloud services کے حوالے سے smart governance green energy کے حوالے سے چائنہ جو ہے پاکستان کی مدد کرے گا اور then جو ایک ایم او یو ہے on جو joint laboratories بنیں گی دونوں ممال کی لیکن وہ کس قسم کی laboratories بن رہی ہیں اس میں ایک ہے smart disaster prevention of major infrastructure اس کے حوالے سے جو joint laboratory کا لفظ استعمال ہو مجھے فرانکریز کی سمجھ نہیں ہے اس کا کیا مطلب ہے اور ایک اور laboratory بنانا چاہ رہے ہیں on small رادہ smart hydropower projects کی protection کے حوالے سے تو یہ چیزیں جو ہیں یہاں پر بریک لیتے ہیں کیونکہ آپ نے ذکر کیا کہ کچھ آؤٹ کا ہم نے ذکر کیا لیکن پاکستان کی کیا توقعات تھی اس دورے سے پہلے اور وہ کیا کیا منصوبے جس پر ہم توقع کر رہے تھے کہ شاید چین کے پرائم منسٹر کے دورے کے دوران ہوں گی وہ نہیں ہو پائیں اس کا ذکر کریں گے لیکن اس بریک کے بعد جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں چین کے پرائم منسٹر کے دورے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں بریک سے پہلے شہباز ہم ذکر کر رہے تھے کہ کیا کیا اس کی آؤٹ کم آؤٹ کم آئی ہے پاکستان کی توقعات کیا تھی سنائے کہ کوئی ایسے کم از کم اکتالیس ایسے منصوبے یا ڈیلیوری بلز تھے جس پر ہم چاہ رہے تھے کہ پروگرس ہو یا اٹلیسٹ اس میں سے سترہ ایسے ہیں جس پر پروگرس کافی ایڈوانس تھی اگر چینیز گورنمنٹ اگری کرتی تو اس دورے کے دوران اس میں پیشرفت ہو سکتی تھی یا اس کو فائنلائز کیا جا سکتا وہ کون سے بڑے بڑے منصوبے ہیں جو ہم توقع کر رہے تھے کہ اس دورے کے دوران چین کے پروگرس ہو جائے گی لیکن نہیں ہو پائی کامران جو سترہ تھے سترہ میں سے تیرہ کو تو ہم نے ذکر کر دیا بلکہ چودہ اگر گوادر ایڈپورٹ کو بھی شامل کر لیں یہ تو وہ تھی زیادہ سوفٹ چیزیں تھی جو نہیں ہو سکا جس میں ایک ہم نے بتا دیا سیکیورٹی والا جوائن سیکیورٹی کمپنی والا نہیں ہو سکا انٹی بلسٹک جوٹکنالج but that is a big thing کہ اکنالج کر لی ہے کہ ڈسکشنز آ رہے آنگ گئن کیوں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ایک وہ سنسٹیو ایشو ہے اور اس کی مطلب دیکھنا پڑے گا کہ کس فارم میں ہوگی وہ پبلکی لیے اکنالج مطلب that is important that is the first step جو کچھ اور چیزیں تھی جو اکنومک فرنٹ کی اوپر تھی گورنٹ پاکستان چاہ رہی تھی اس میں جو نہیں ہو سکا ہماری یہ کوشش تھی اور خواہش تھی کہ فائننسنگ ایگریمنٹ یا کمرشل ایگریمنٹ سائن ہو جائے جو مین لائن ون پروجیکٹ ہے پاکستان لیلوے کا ایٹلیس کراچی سے لے کے جو سکھر تک ہے اس کا جو پورشن ہے وہ ہم کر لیں اس پہ کوئی ڈیولپنٹ نہیں ہوئی دوسرا ہے رائے کورڈ تھا کورڈ ایک سیکشن ہے کراوکر ہم ہائیوے کا دو ریب ڈالر کا پروجیکٹ ہے اس کا ہم لون ایگریمنٹ سائن کرنا چاہ رہے تھے وہ نہیں ہوا اس کے علاوہ جو چار منصوبے تھے روڈ کے مختلف جو روڈز گورنمنٹ آف پاکستان بنانا چاہ رہی ہماری خواہش تھی کہ وہ چاروں جو پروجیکٹ سانس کیو پر چائنیز ایگری کرٹنس میں ڈیرہ اسماعیل خان یوب کا روڈ ہے پھر میرپور مزفرہ باد مہان سہرہ کا ایک روڈ ہے پھر بابو سر ایک ٹرنل ہے آپ کو بتا ہمارے ناؤدرن ایریاز میں جو ایک کنیکشن بنتا ہے اور وہ ونٹر کی سیزن میں بکاوز آف دی سنو فال وہ بند رہتا ہے بند رہتا ہے تو اس کے حوالے سے ایک پروجیکٹ ہم ایڈ کروانا چاہ رہے ہیں اور لاسلی ایک اس کے حوالے سے ہے ایک کراچی ہیدر آباد موٹر وے کے حوالے سے بھی ایک پروجیکٹ ہے اس کے اوپر بات جانا چاہ رہا تھے نہیں ہو سکی پھر پاکسن سپیس سنٹر کے لیے ایک کرز لینا چاہ رہا تھا اس کے حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے ایک کوپریشن پلان نیا بنانا تھا سی پیک کی فیس ٹو کے حوالے سے اس کے حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے تین ایسے پروجیکٹس ہیں پاور سیکٹر کے جس کا فائنانشل کلوز نہیں ہو پا رہا چینیز فائنانسنگ پروائیڈ نہیں کر رہے اس کی وجہ یہ کہ جو پچھلے ہم نے چائنا کے پیسے دینے ہیں ان سے جو ہم نے بجلی خریدی ہوئی ہے اس کی پیمنٹس نہیں ہو پا رہی ہیں تو وہ ایک ایسی چیز جو چاہ رہے تھے کہ اس کا فائنانشل کلوز ہو جائے وہ نہیں ہو سکا پھر جو تھر کول کے حوالے سے ہماری خواہش تھی کہ چینیز اس میں کچھ جو اس کے بلوکس ہیں اس کو اکوائر کرنے کے لیے کوئی انڈسٹیننگ کر لیں اس پہ ڈیویلپمنٹ نہیں ہوئی اور اس میں ایک اور جو چیز یہ تھی کہ تھر کول کی ڈیویلپمنٹ کے حوالے سے ایک تو بلوکس کی ایکوزیشن دوسرے بھی تھر کول کی ڈیویلپمنٹ اس کے حوالے سے ڈیویلپمنٹ نہیں ہوئی جو کوسٹل ہائیوے جو ہماری کوسٹل ٹوریزم کے حوالے سے پی ٹی اے کے ٹائم پر بھی بڑا شہر ہوا تھا اس بات کی اوپر اس کی اوپر ایک اور اٹیمپ کرنے کی کوشش کی چائنیز نے اس کے حوالے سے ایگری نہیں کیا تو یہ پھر ایڈوانس میٹرنگ ایک پروجیکت تھا ان نٹشل اگر دیکھا جائے چائنیز بڑا کیئر فولی اس حوالے سے ابھی جو ہے وہ موف کر رہے ہیں وہ نہ تو سی پیک کو روک رہے ہیں اور نہ ہی بہت ایک فاسٹ پیس کی اوپر اس کو آگے چلا رہے ہیں اور یہ غالباً تب تک رہے گا جب تک یہ جو سیکیورٹی والا مسئلہ ہے وہ حل نہیں ہو جاتا اور انرجی پروجیکٹس میں جو پاکستان نے آدائیاں کرنے اس کے اوپر کوئی ڈیویلپنٹ نہیں ہوتی یہ دونوں اگر ڈیویلپنٹس ہو جاتی ہیں تو ناظرین پھر ہم ایکسپیکٹ کر سکتے کہ جو ایک فیز ٹو کی بات ہوتی ہے سی پیک کی اس کے اوپر کوئی میجر اور سبسٹینشل پروجرس ہو سکے ایسا اقبال صاحب سیمینفلی ایسا حوالے سے ان کا یہ ماننا تھا کہ جو میچنی اگریڈ ہو گئے تھے وہ تمام کی اوپر دستخط اس دورے میں ہو چکے ہیں یہاں پہ ایک چھوٹ سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ ایف بی آئر کے اور حکومت کے ایک ایسے انیشیئیٹف کی جس کے حوالے سے ایک پریس کانفرنس کی گیا اور اعلان کیا گیا کہ بہت بڑی ایک ڈیولپنٹ ہونے والی ہے اس کی اوپر اب حکومت نے کیوں یوٹرن لیا ہے سٹے ویڈ اس جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کچھ روز پہلے فائنانس منسٹر محمد اورنگ زیب صاحب نے ایک انکشاف کیا تھا کہ پاکستان میں جو بڑے کارپرٹ سیکٹر کے لوگ ہیں وہ اور کمپنیز جو ہیں کوئی چونتی سو ارب روپے کا جو ٹیکس فراڈ کرتی ہیں اور اس کے حوالے سے انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ اس کو ریکٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے لیکن اپیرنٹلی شاید اب گورنٹ اس سے پیچھے ہٹ رہی ہے پیچھے ہٹنے کی کیا وجہ ہے کہ کیا جو آپ نے بھی پہلے ذکر کیا تھا کہ شاید آئیدر فائنانس منسٹر صاحب کو کسی نے صحیح بریف نہیں کیا یا وہ چیز کو سمجھ نہیں پائے کہ جس طریقے سے نہ کھا کے یہ چونتی سو ارب روپے کا فراڈ ہو رہا ہے مطلب بہت سے آپ نے بھی ذکر کیا تھا کہ شاید یہ ایسا اتنا سٹیٹ فارورڈ ایشو نہیں ہے کامران دو ڈیفرنٹ چیزیں ہوتیں جس طرح ہم نے پچھلے پروگرام ایکسپلین کرنے کی کوشش کی تھی ایک ہوتا ہے کہ ٹیکس پوٹینشل کہ اتنا آپ ٹیکسیں کٹھا کر سکتے ہیں لیکن مختلف وجوہات کی وجہ سے ہم اتنا کر پاتے ہیں جو گیپ ہوتا ہے وہ سارا چوری نہیں ہوتا لیکن وہ جو فائنیس منسٹر کی پریس کانفرنس تھے اس میں اس گیپ کو اس ای ٹیکس فراڈ بنا کر انہوں نے پیش کیا حکومت نے اور اس میں جو دوسری چیز ایمپورٹنٹ تھی وہ یہ تھی کہ چونکہ ان کا یہ حکومت کا یہ ماننا تھا کہ یہ جو فراڈ ہو رہا ہے اس میں جو کمپنیز کے چیف فائنیس آفیسرز ہوتے ہیں جو ان کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں فائنیس کے وہ انوالوڈ ہوتے ہیں تو اس لیے اس کا حل یہ ہے کہ آپ ان سی ایف اوز سے اس فائنیس دپارٹمنٹ سے ہر کمپنی سے ان سے ایک آپ ایفی ڈیوٹ لیں گے ایفی ڈیوٹ یہ ہوگا کہ وہ سیٹیفائی کریں گے کہ وہ جو انہوں نے سیلز ٹیکس کے ریٹرنز فائل کی ہیں اس میں کسی قسم کی فلائنگ انوائز ٹیکس شوری جو سپلائز ہیں وہ جتنی ہوئی ہیں اتنے ہی ٹیکس کا انپورٹ یا ٹیکس رفنڈ کلیم کیا گیا تو ہم یہ کام کریں گے اسی کانٹیکس میں چیئرمن ایف بی آر نے اس منڈے کو انہوں نے کراچی کا دورہ کیا انہوں نے بڑی بڑی کمپنیز کی سی ایف اوز کو وہاں پہ بلائے اور ان کے سامنے یہ ایفی ڈیوٹ پیش کیا کہ یہ آپ کو سائن کرنا ہے اس میں ایک تو چیز جو کمپنیز ہمیشہ کرتی ہیں کہ وہ اس چیز کو ٹیسٹیفائی کرتی ہیں کہ ہم جو کلیم کر رہے ہیں یہ ہمارا جینور ایک کلیم بنتا ہے اور ہمارا رائٹ ہے اس میں ایک جو چیز نہیں ایڈ کر دی گئے کہ جو پوری سپلائی ہے فار ایفی ڈیوٹ میں یہ مانگا گیا کہ جو بائیر ہے اس کا سی ایف اوز جب اپنے سیل سیکس کا ریٹن فائل کرے گا ہر مہینے کا تو اس میں اس چیز کو بھی ٹیسٹیفائی کرے گا کہ جو سیلر ہے اس نے مجھے جو چیزیں بیچی ہیں اس میں بھی کوئی ٹیکس چوری نہیں ہے اب یہ ایک ایسی چیز تھی کہ جو اگر کوئی رانگ ڈوئنگ ہوئی ہے تو اس کا جو بلیم ہے وہ ایک اور بندے کے اوپر ڈالا جا رہا ہے اور لیٹس اے اگر کوئی ایسا کام ہوتا ہے جو ہوتا ہے اس ملک کے اندر ایسا نہیں کہ ٹیکس چوری نہیں ہو رہی ایف بی آر کے بقول کے دو سو ستائیس سرب روپے کے تنہوں نے کیسز پکڑے ہیں بٹ پوائنٹ ہے اس کے اگر کوئی ایسا ہوتا ہے تو اس کا کام اس کو پکڑنے کا اور اس کو ثابت کرنے کا ایف بی آر کا ہے وہ ریسپونسیبیلٹی جو ہے وہ آپ سی ایف او کی اوپر نہیں ڈال سکتے اس کے اوپر ایک بڑا ایک وییکشن آیا دو ڈیویلپمنٹس ہوئی کل رات ایف بی آر نے ایک علامیہ جاری کیا اور انہوں نے کہا جی یہ جو ریکوائرمنٹ تھی کہ سیلس ٹیکس ریٹرنز کے ساتھ آپ نے ایک ایفی ڈیوٹ جمع کروانا ہے ہم اس کو پوست پون کر رہے ہیں یہ حکومت کرنے جا رہی تھی جو پوستیبل نہیں تھی دوسرا ٹیکس پیرز اس کے حوالے سے سندھائی کورٹ بھی چلے گئے ہیں وہ انہوں نے کہا جی یہ تو ہونے سکتا کہ آپ اس طرح کا کام کر رہے ہیں ہم کورٹ نہ جائیں ایک وہاں پر ایک پیٹیشن آج فائل ہوئی ہے یہ دو ڈیفرنٹ ویچ تھی یا ایک ہوئی ہے خالد جاوید خان ان کی طرف سے ایک ہوئی تھی پھر یہ ایک ان کے ہیں امائی طولہ صاحب ہیں انہوں نے یہ پیٹیشن فائل کی تھی اور فر دا ٹائم بینگ دو اس میں جو ہیں ان کو ریلیف ملی ہیں اس پیٹیشن کے اگنس ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے تمام پارٹیز کو نوٹسز جاری کر دیئے سندھائی کورٹ نے اور یہ کم نومیمبر کو کیس کی ہیرنگ ہے اور دوسرا انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ والا جو ریٹرن فائل ہوگا اس میں ایفی ڈیوٹ جمع نہیں کروانا یہ انہوں نے بالکل خلیر کر دیا ہے اب ایشو اس میں یہ آ رہا تھا کہ جو ایف بی آئی کی سٹیٹمنٹ تھی اس میں تو یہ بات آگی کہ آپ نے ایفی ڈیوٹ نہیں دینا لیکن ان کا جو ٹیکس کا جو سسٹم ہے آن لائن جب آپ وہاں پہ اپنا ریٹرن فائل کرنے جاتے ہیں جو کمپنیز جاری تھے مجھے کچھ کمپنیز سے میری آج بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ ابھی بھی وہاں پہ یہ لیگل ریکوائرمنٹ تھی کہ آپ نے یہ سبمیٹ کروانا ہے تو یہ in a way it's a positive یوٹن جس کا اگر ابھی بھی ایف بی آئی پراپر ان ہاؤس کام کرے اور اس کو ایک بہتر طریقے سے بھی وہ کر سکتا ہے I think اس میں جو سب سے best way ہے کہ دیکھیں ایک generic statement دینے کے بجائے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے ہاں کوئی اپنی خوشی سے ٹیکس نہیں دیتا ٹیکس فراوڈ بھی ہوتا ہے ٹیکس چورایا بھی جاتا ہے اور ایف بی آئی کو پتا بھی ہے تو بہتر ہے کہ جو cases ہوتے ہیں case to case basis جہاں پہ وہ ٹیکس چورایا جا رہا ہے جہاں پہ ٹیکس فراوڈ ہو رہا ہے آپ ایف بی آئی اپنا mechanism strengthen کرے اور وہاں سے لوگوں کو پکڑے اور کر کے دکھائیں آپ یہ generic statement دیں کہ جی اتنے ہزار ارل روپے یا اتنے سو ارل روپے ٹیکس چوری ہو رہا ہے اس سے عوام کو کیا لینا دینا عوام کو کہتی ہے کہ آپ کو بتا کرنے ہم پروگرم کے خاتمے کی طرف جا رہے ہیں آج کا انڈ ہو رہا ہے بٹ اس میں دو چیزیں میں بلکل یہاں پہ ہائی لیٹ کرنا چاہوں جب یہ ایف بی آئی یہ بات کر رہا تھا کہ ٹیکس چوری ہوئے تو ان سے جب questions ہوئے کہ آپ کے اپنے لوگ شامل ہیں نا ہاں ہاں ہم وہ شامل ہیں لیکن یہ مانتے ہیں کہ شامل ہیں action کو ان لیتے ہیں ایک اور جو کام ہوا جو پانچ independent power producers تھے ان کے معاہدے تھے وہ انہوں نے اس کو cancel کر دے جو کہ اچھا انہوں نے کام کیا بٹ اس میں ان کے اوپر الزام یہ تھا کہ انہوں نے over billing کی over invoicing کی اور وہ ساری چوریاں کی جس کی وجہ بلگی قیمت زیادہ ہے وہاں پہ پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ چوریاں ہوئی تھی تو central power purchasing agency وہ جو invoices لے رہی تھی اور دے رہی تھی پیسے اس کے لوگ کہاں ہیں ان کے خلاف کوئی action ہوا اور secondly نیپرا کا کیا رول تھا تو یہ اب نظام نہیں چل سکتا جس میں حکومت اور حکومت کے اہلکار اپنی گردن بچائیں اور دوسروں کی گردن بودیں سب سے پہلے بیروکرسی سے جو لوگ responsible ہوتے ہیں ان سے سوال ہونے چاہیے ریم در ریویو سے اتنا ہی کامران یوسف اور شہباز رانہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ